موسیقی اسلام علیکم ایویرون کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک جو ٹرپ لے کر آئی ہوں یہ ہے کہ پودوں کا پھول نہیں لگتے ہیں پودے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اندر پھول نہیں لگتے ہیں تو یہ کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ پودوں کے اندر پھول نہیں لگ رہے ہیں یا کلیاں نکلتی ہیں اور نکلنے کے بعد جھڑ کے گر جاتی ہیں تو وہ کلی سے پھول کیوں نہیں بن رہا اور جو پتے ہیں وہ چھوٹے کیوں ہو رہے ہیں بڑے پتے کیوں نہیں ہو رہے ہیں پھل بڑا کیوں نہیں نکل رہا ہے تو اس کے لئے میں آپ کے لئے ایک ٹپ لے کر آئی ہوں جس کو آپ پندرہ دن بعد دوائی کو ایسی میڈیسن کو تو اس سے آپ کے پودوں پر کافی فرق پڑے گا چار دن کے اندر آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے پودے میں کلیاں بھی لگیں گی اور کلیاں پھر کھلیں گی اور پھر اس میں پھل بھی آئے گا اور اگر پھل دال پودا ہوگا تو اس میں پھل آئے گا اور اگر پھول ہی پھول لگنے والا ہوگا جیسے موتیا کا پودا ہوتا ہے گلاب کا پودا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کو پھول کھلتے ہوئے نظر آئیں گے میرے پاس اڈینیم رکھا رہے ہیں صرف فلاورز والے جو پلانٹ ہیں میرے پاس اڈینیم ہے اور موتیا ہے میرے پاس اس طرف نہیں ہے یہ میرا بیک سائیڈ ہے یہاں پہ کیونکہ دھوپ زیادہ آتی ہے اس وجہ سے میں نے یہاں پہ سارے پھل والے پودے لگائے ہوئے ہیں یہ جو میرا پودا ہے یہ ہری میچو کا پودا ہے یہ بھی ماشاءاللہ سے کافی بڑا ہو گیا ہے اس کے پتے بھی کافی اچھے سے گروہ کر رہے ہیں کافی اچھا بڑا ہو گیا ہے باقی یہ میرا کریلی کا ہے اس میں پتہ نہیں کیا پرابلم آگئی ہے یہ کافی اچھی اس کی لیندھ ہو گئی ہے بہت اچھا سا اوپر تک اس کے پتے جو نیو نکل رہے ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹے ہیں اس کا سائز نہیں انکریز ہو رہا اور اس کے علاوہ اس میں جتنی بھی کلیاں نکل رہی ہیں کلیاں نکلنے کے بعد کلیاں جو ہیں ایک دم سے چھڑکے گر جاتی ہیں ابھی یہ کلی ہے یہ بھی کلی یہ دیکھیں آپ کو فوکس اگر کروں یہ کلی ہے یہ والی چھوٹی یہ کلی ہے ابھی اس میں نئی بننی شروع ہوئی ہے ابھی ہم یہ ڈالیں گے اب دیکھیں گے کہ یہ کلی نکلتی ہے نہیں نکلتی باقی یہ کلی ہے یہ دیکھ سکتا ہے مرجھا گئی ہے بالکل مرجھا گئی کلی تھی اس میں سے پھول بننا تھا اس کو کھلنا تھا پھول بنتا پھر پھول بننے کے بعد کریلا نکلتا لیکن یہ مرجھا رہی ہے اب یہ جو دوائی ہے میرے پاس اس سے یہ ساری پرابلم ہماری ٹھیک ہوئے گی اچھا طریقہ ابھی اس وقت شام ہو رہی ہے آٹھ بج رہے ہیں رات ہو رہی ہے میرے بچے اس وقت ابھی گھر سے باہر ہیں گھر میں نہیں ہیں گھر میں گئے ہوئے ہیں یہ دوائی اس وقت ڈالنی ہے جب بچے آس پاس نہ ہوں بچے گھر میں موجود ہوں گے تو یہ دوائی اتنی دیز ہے یہ زہر ہے ٹھیک ہے اس کو ہاتھ سے ٹچ نہیں کرنا ہے اس کو لگانے کے بعد پودوں کو بھی ٹچ نہیں کرنا ہے پتوں کو آپ لوگ پکڑڑنا ہے گلفز کے ساتھ آپ یوز کریں گلفز نہیں ہیں تو اسپری آپ کریں اس کو ہاتھ نہیں لگائیں اس کو ٹچ نہیں کریں اس دوائی کو اور اس وقت آپ اسپری کریں جب بچے گھر پہ نہ ہوں یا بچے سو رہے ہوں رات کا ٹائم دیکھ لیں کہ رات کے ٹائم پہ بچے سو جاتے ہیں تو رات کے ٹائم پہ آپ یہ دوائی ڈال دیں ارلی مارننگ بچے سو رہے ہوتے ہیں آپ ارلی مارننگ یہ کام کر رہے ہیں اس کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اپنے پودوں کو اچھی طریقے سے پانی دینا ہے پانی سے بھگو دینا ہے جس طریقے سے آپ پانی دیتے ہیں اتنا دیجئے اس کے پھر آدھے گھنٹے بعد آپ نے یہ دوائی ڈالنی ہے فوراں سے آدھے گھنٹے بعد آپ نے یہ دوائی ڈالنی ہے میں رات کے ٹائم پہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ابھی میرے بچے گھر پہ نہیں ہیں اور ابھی دو سے تین گھنٹے تک بچے گھر پہ نہیں آئیں گے تو یہ میرے پاس آئیڈیال ٹائم ہے کہ میں اس کے اندر اپنی دوائی ڈال سکوں اور یہ چاہیے ہوتا ہے ہمیں آدھا لیٹر پانی ٹھیک ہے میں نے اس کے اندر آدھا لیٹر پانی ڈال لیا ہے اس کے بعد ہماری مارشل فلورز یہ دوائی ہے مارشل فلورز یہ آسانی سے آپ کسی بھی گارڈنر کے پاس جائے تو یہ آپ کو مالی دے دے گا گارڈنر کے پاس جائیں گے وہاں سے آپ ان سے بولیے گا کہ ہمیں مارشل فلورز چاہیے اور اس سے اگر پودوں کو کیوڑا لگا ہے تو یہ پودوں کو کیوڑے ماردوائی بھی بہت اچھی ہے مطلب یہ ملٹی پرپس کام کرتی ہے اور اگر جس پودوں میں کیوڑے نہیں لگے ہوئے آپ اس میں بھی ڈال دیں اگر جس پودوں کے اندر پھول نہیں ہیں پھول والے پودے نہیں ہیں جیسے زیزی پلانٹ ہے میرے پاس زیزی پلانٹ رکھا ہوا ہے ایلویرا رکھا ہوا ہے اور میرے پاس اس کے علاوہ فرن رکھا ہوا ہے تو آپ ان سب کے اندر کسی کے اندر بھی فلوقرنگ نہیں ہوگی اس کے اندر بھی اگر آپ یہ سپری کر دیں گے تو اس سے پتہ اچھا بڑا ہو جائے گا اور پودے بہت اچھی ہوئے گی اور کیوڑے اگر لگے ہوں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے نہیں لگے ہو گے تو اس کے اندر جو اس کی پتہ ہوگی وہ بہت اچھی پتہ ہو جائے گی اس کا پتہ اگر چھوٹا ہوگا تو پتہ بڑا ہو جائے گا میرا جو فرن رکھا ہم نے ادھے لیٹر پانی کے اندر ڈالنا ہے ادھے لیٹر پانی کے اندر ڈالنا ہے ادھے لیٹر پانی کے اندر یہ بوٹل ہے یہ بوٹل ہے اور اس کو ہم نے بڑی حتیات سے کھولنا ہے کہ ہمارے آس پاس لگنا جائے ہمارے ہاتھوں سے ٹچنا ہو جائے دوائی آپ نے فوراں سے اپنے ہاتھوں کچھ اچھی طریقے سے واش کرنا ہے یہ ایک زہر ہے ایک چمچہ لینا ہے یہ دو چنچیں ہم نے ادھے لیٹر پانی کے اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھ رہا ہے ایک دودھ سا کلر سے اس کا بن جائے گا ایک چمچہ ڈالا ہے اور اتنا وائٹ ہو گیا اس کا پانی بہت احتیاط کا کام ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم نے پیک کر دینا ہے میں گلوز یوز نہیں کر رہی ہوں لیکن آپ لوگوں نے گلوز یوز کرنا ہے گلوز کے بعد بھی اپنے اچھی طریقے سے ہاتھ دھونا ہے میں ابھی اس کے بعد جا کے اپنے ہاتھ اچھی طریقے سے واش کروں گی کیونکہ مجھے خود بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اچھی طریقے سے پانی کو پورا ایک لیول پر لیاؤں گی اب یہ میرا وارٹ تیار ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے پہلے تو ہم نے یہ دوائی ہٹا کر رکھ دینا ہے اپنی کہیں پر بھی اور بہت ایسی جگہ پر اس کو اٹھا کر رکھیں جہاں پر بچوں کا داخلہ منا ہو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو اسپری کرنا ہے سب سے پہلے میں اسپری کروں گی اپنے چلی کے بلانٹ کو یہ ہے ہمارا ہری ملچو کا پودا ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے دیکھیں ہری ملچو کی پودے کی گروت کتنی اچھی ہو رہی ہے دیکھ سکتا ہے آپ لوگ یہ ہری ملچو کا پودا ہے گروت اس کی بہت اچھی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر ضرورت ہے لیکن میں پھر بھی ہاتھی آتا ہے اس میں ڈال دیتی ہوں اچھی طریقے سے اس کی ٹہنیوں پر آپ نے کرنا ہے جس بھی پودے کی کر رہے ہیں اس کی ٹہنیوں پر اچھی طریقے سے اس کا اسپری کر دیں اور اس کے پتوں پر کر دیں اور ہلکا سا بعد میں اس کی نیچے اوپر کی مٹی پر گیلا کر دیں ہلکا سا مٹی پر بھی اس کے ڈال دیں اس پر میں اچھی طریقے سے میں نے سپری کر دیا ہے بہت اچھی طریقے سے ایک ایک پتے کو پکڑتے کر کے میں نے دور سے جت میں اسپری ہو سکتا تھا میں نے اس پر اتنا اسپری کر دیا ہے یہ بہت ساری کلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ایک کلی تھی جو ایک دم سے جل گئی ہے یہ کلیاں یہ کلی دیکھیں میں باقاعدہ آپ کو ایک کلی دیکھیں یہ کلی ہے یہ کلی ہے اب شاید دیکھ رہا ہو آپ کو یہ کلی ہے یہ کلی ہے اب یہ سوکی نہیں ہے لیکن اب یہ ریڈی ہوگا کلیاں تو نکل رہی ہیں بہت نکل رہی ہیں کلیاں لیکن سوکے گر جاتی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے چار دن بعد دیکھتے ہیں اس کو چار دن بعد پھر ہم لوگ ملاقات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ چار دن بعد میری جو پودون کی کنڈیشن کیا ہوئی میرے اسپری کرنے سے مجھے کتنا فائدہ ملا موسیقی موسیقی